بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر السحابہ رضی اللہ تعالی عنہم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم کچھ لوگ جمع ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس آیا اور ان سے کہا اے علی ہم آپ کے پاس جمع ہو کر آئے ہیں مشرقین میں سے جو شاعر لوگ ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں آشعار کی صورت میں بیان کرتے ہیں اور آشعار کی صورت میں انہیں جواب دینے والا کوئی نہیں ہماری آپ سے درخواست ہے کہ برائی سے لبریز ان آشعار کا جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے بھرے ہوئے آشعار سے دینے کی ذمہ داری قبول کر لیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا میں یہ کام کرنے کے لئے دایار ہوں شرط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیں ان کا جواب سن کر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچے اور آپ سے بھی یہی بات کہیں آپ نے فرمایا اس کام کے لئے علی مناسب نہیں تب پھر کون موضوع ہے اے اللہ کے رسول کو بولے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسار کی درخ متوجہ ہوئے فرمایا جن لوگوں نے تلوار سے میری مدد کی کیا وہ اپنی زبان سے میری مدد نہیں کر سکتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر ایک انساری اٹھ کھڑے ہوئے اور ارز کیا اے اللہ کے رسول اس کام کے لئے میں حاضر ہوں آپ کے دشمنوں کے جواب میں میں جو عشار کہوں گا وہ میرا سب سے زیادہ پسندیدہ کلام ہوگا اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تم ان لوگوں کی برائی کیسے کروگے جن کے خاندان میں سے میں خود ہوں تو انہوں نے جواب میں ارز کیا اے اللہ کے سچے رسول میں آپ کے نصب کو ان میں سے اس طرح نکالوں گا جسے گندے آٹے سے بال کو کھینچ لیا جاتا ہے آپ نے انہیں تعریف کرنے کے آپ نے انہیں تعریف کرنے کے انداز میں دیکھا اور مشرکوں کو جواب دینے کی ذمہ داری سونک دی پرہل زبان لوگوں نے دیکھا انہوں نے اپنی شاعری سے مشرکوں کے چھٹ کے چھوڑا دیے اشعار میں ان کی برائیوں کا اپنی شاعری کے ذریعے ڈٹ کر جواب دیتے رہے نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اشعار میں اس طرح تعریف کرنے لگے کہ مشرک ناکوچنے چبانے پر مجبور ہو گئے یہ خوشنصیب شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے یہ سعادت ان کے حصے میں آئی سیدنا حسان بن ثابت کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا انہیں شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقم ملا والدہ کا نام فریحہ تھا اور حضرت سعاد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی کی بیٹی تھی انہیں بھی ایمان کی دولت نصیب ہوئی حضرت حسان کے خاندان میں شعر و شاعری کا بہت شوق تھا ان کے باپ دادا اور پردادہ بھی شاعر تھے خود انہوں نے شاعری میں وہ نمائع کمال حاصل کیا کہ اپنے دور کے بہترین شاعر مانے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت نبوی سے تقریبا 65 برس پہلے پیدا ہوئے آپ رضی اللہ عنہ حجرت نبوی سے تقریبا 65 برس پہلے پیدا ہوئے انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اس وقت آپ باون سال کے لگ بھگ تھے اپنی زندگی کا جتنا حصہ اسلام سے پہلے گزارا قریب قریب اتنا ہی حصہ اسلام کی حالت میں بسر کیا گویا ان کی عمر سو سال سے زیادہ تھی آپ حجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ایمان لائے اس وقت تک ان کی شاعری کی دھوم ہو چکی تھی بچہ بچہ انہیں ایک شاعر کی حیثیت سے جانتا تھا اسلام سے پہلے شاعری ہی ان کا شوق تھا عوث و قزرز کی آپس کی لڑائیوں میں وہ اپنے قبیلے کی تعریف میں ہشار کہتے تھے اس کو انتقامی کاروائیوں پر اُبھارتے تھے لڑائیوں سے فرصت ملتی تو بادشاہوں کے دربال میں چلے جاتے ان کی شان میں قصیرے کہہ کر انعام حاصل کرتے اسلام لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشرقین کے اشار کا جواب دینے کی ذمہ داری سوپی اس لئے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مم ممبر بچھایا جاتا تھا جس پر بیٹھ کر وہ کفار کے اشار کا جواب دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشار پڑھتے تھے یہ اشار کفار کے سینوں میں سام کی طرح لوگتے تھے ایک بار کسی کافر نے آپ کی شان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشار کی صورت میں برائی کی اور حضرت حسن من صابت نے فرمایا اے حسن میری طرف سے جواب دے ساتھ ہی آپ نے فرمایا الہی حسن کی مدد کر ایک اور موقع پہ آپ نے فرمایا اے حسن مشرقین کے خلاف اشار پڑھیں جبریل آپ کے ساتھ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے موقعوں پر حضرت حسن کے اشار کی تعریف فرمائی انہیں دعائیں دیں مشرقین کی یا وہ کی بہودہ گوئی کا جواب دینے کی ہدایت فرمائی حضرت حسن نے قریب قریب تمام غزبات میں تمام اہم موقع پر اہل حق کی حبائت میں اشار پڑھے مشرقین کے خلاف ایسا کلام پڑھا کہ ان کے سینے چھلنی ہونے لگے ایک مرتبے کسی مشرق کی ہی جو اشار میں برائی کا جواب دیتے ہوئے انہیں نئے شیر کہے جس کا ترجمہ ہے تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حجوع کی ہے تو میں میں نے آپ کی طرف سے اس کا جواب دیا ہے اس بات کی جزا اللہ کے ہاں ہے اور ہم میں اللہ کا امین جبریل ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں ہاں ہاں اللہ کے ہاں تیری جزا جنت ہے غزوہ بدر غزوہ اہود غزوہ اعذاب انہوں نے بہت سے برجوش اشارت پڑھے اسی درے کعب بن اشرف یہودی کے قتل پر اپنے اشار میں بے پناہ خوشی کا اظہار کیا نو ہجری میں بن تمیم کا وفد مدینہ منورہ آیا مشرقین کا مسلمانوں سے زبانی مقابلہ ہوا اس موقع میں مشرقین کی طرف سے ان کے شاعر زبرقان بن بدر نے اپنی قوم کی تعریف میں بہت سے اشار پڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان کو حکم دیا اٹھو کہ زبرقان کو جواب دو انہوں نے اٹھ کر اسی ردیف اور قافیے میں اسی وقت ایسے اشار کہے کہ زبرقان کے ساتھی بول اٹھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا شاعر ہمارے شعر شاعر سے اچھا ہے چھے ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کے والی مقوقس کی طرف اسلام کا پیغام بھیجا تو اس نے اسلام تو قبول نہ کیا البتہ تحفہ تحائف ضرور بھیجے ان تحائف میں دو قبطی بہنیں حضرت معاویہ اور حضرت سیرین رضی اللہ عنہما تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ سے خود نکاح فرمایا جبکہ سیرین کو حضرت حسان بن ثابت کے حوالے کیا انہوں نے ان سے شادی کر لی اسی طرح حضرت حسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ظلف بن گئے ام المومین حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے جبکہ سیرین رضی اللہ عنہا سے حضرت حسان بن ثابت کے ہاں عبد الرحمن بن عف عبد الرحمن پیدا ہوئے یہ دونوں خالہ ذات بھائی ہوئے حضرت حسان بن ثابت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی کافی مدت تک زندہ رہے ان دنوں یہ مسجد نبی کے سین میں بیٹھ کر لوگوں کو اپنے اشار سناتے تھے حضرت عمر کے زمانے میں اسی طرح ایک دن شیر پڑھ رہے تھے حضرت عمر آگے انہوں نے فرمایا کہ مسجد میں بیٹھ کے اشار نہ پڑھیں تو حضرت حسان کو جلال آگیا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد میں اشار پڑھتا رہا ہوں حضرت عمر ان کا جواب سن کے خاموش ہوگئے حضرت حسان کا سب سے بڑا عزاز یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر سے آپ نے حضرت سیدنا امیر محابیہ رضی اللہ عنہ کے اہل خلافت میں چون ہجری میں وفات پئی اس وقت آپ کی عمر ایک سو بیس سال کے لگ بھگ تھی کافروں کے مقابلے میں آپ نے جو اشار کہے سیرت و تاریخ کی کتب میں موجود ہیں ان اشار کے ذریعے سے انہیں مو توڑ جواب دیتے رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ کے کہے ہوئے چند اشار کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ کے رسول آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں اور آپ سے زیادہ خبرو کسی عورت نے جنہ نہیں آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے گویا کہ آپ جیسا پسند فرماتے تھے ویسے ہی آپ پیدا ہوئے خلقت مبرعا من کل عیبن وہ اللہ کے ایک نبی ہیں جو مایوسی اور انبیاء کے گزرنے کے بعد ہمارے پاس تشریف لائے جب دنیا میں نبیوں کی پوجہ ہونے لگی تھی وہ ہمارے لئے روشن چراغ بن گئے اور اسی طرح چمکتے ہوئے نمودار ہوئے جیسے تیز ہوا جیسے تیز کی خوئی تلوار چمکتی ہے ان چند آشار سے حضرت حسان بن سابس رضی اللہ عنہ کی حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اسی قسم کے سینکڑ و آشار ان کے دیوان میں جگہ جگہ موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ ان کے دیوان میں جگہ موجود ہیں